جیے سندھ جیے سندھ میں ہمارے فکسٹ ٹیم نے کمال کر دیا کیا پروجیکٹ کیا ہے دیکھیں ہمارے ساتھ اس بلوگ میں کراچی سے ہماری ٹیم نے پوری گاڑی سلائی مشین سے بھر دی اور نکل گئے اپنے سفر پہ سفر لمبا ہونے والا ہے تو پیٹرول بھی فل کیا ٹائروں میں ہوا بھی فل کی اور اپنے منزل کے طرف روانہ ہو گئے کئی گھنٹے سفر کرنے کے بعد اب اپنے منزل کے قریب آ گئے ہیں علاقہ آپ کو دیکھ کے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں کے لوگ کتنے مستحق ہیں کتنی پیچھے ہیں دنیا سے سارے مشینیں گاڑی سے اتار دی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے سارے سلائی مشینز کا یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں تو دیکھیں ہمارے ساتھ کس مقصد سے ہم نے اتنا سفر گیا اور اتنے سارے مشینیں لے کے آئے یہاں پر سلام ہے ہمارے ڈونرز کو بھی جن لوگوں نے سپورٹ کیا اور ہمارے والنٹیئرز کو بھی کہ اتنا بڑا سفر تیہ کیا مقصد صرف ایک یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لئے کچھ نہ کچھ رول ادا کرے مشینوں کے ساتھ ساتھ وہ سامان بھی لے کے آئے ہے جس کی ضرورت پڑی گی ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اچھی کوالٹی والے مشینیں خریدی گئی کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کیا سارا سامان بلکل نیا ہے ڈبوں سے نکال دیا اور صحیح ترتیب سے رکھ دیا ایک کمرے میں اب وقت آتا ہے کہ ہم آپ کو دیکھائے کہ یہ کس کے لئے لے کے آئے ہے تو یہ تھا ہمارا مشین کے یہاں کے جو خواتین ہیں ان کو ہم امپاور کرے ان کے لئے کچھ نہ کچھ کیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لئے کچھ کما سکے یہاں پر یہ لوگ صرف سیکھیں گے نہیں بلکہ جو یہ بنائیں گے وہ ہم مارکیٹ میں بھی بیچیں گے آگے بات ہوئی ہے یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی کہ دنیا ڈیجیٹل ہو چکے ہیں مگر یہاں پر نیٹ بھی نہیں ہے بجلی بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے یہ بیسک نیٹس یہ لوگ محروم ہیں یہ ایک ہی ذریعہ تھا جو ہمیں لگا کہ اس سے ان کے لئے تھوڑی سے آسانی ہوگی یہ لوگ کچھ کما سکیں گے ایک بات اور ایڈ کریں گے کہ یہ جہاں پر ہم کوئی بھی پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری ٹیم وہاں پر موجود ہوتی ہے جہاں اس پر نظر بھی رکھتی ہے ان چیزوں کا خیال بھی رکھتی ہے اس سلائی سنٹر کو نام دیا ہے ختیجہ سنٹر کا لباس کلیکشن کینیڈا کا بھی شکریہ ڈسٹرک میرفور خاص اور لارخان کے علاقے میں ایک سلائی سنٹر یہاں پر فکسٹ نے قائم کیا ہے اپنے ڈونر کی مدد سے اور یہاں پر تقیباً دس کے قریب سلائی مشین جو ہیں وہ پروائیڈ کی گئی ہیں اور ایک انسٹرکٹر ہائر کی گئی ہیں جو یہاں کی خواتین کو سلائی اور کڑھائی سکھائی جائے گی تین سے چار ماہ پر مشتمل یہ کورس ہوگا اور کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد اسی خواتین کو وہ سلائی مشین ایزے اپلیشیشن دی جائے گی تاکہ اس سلائی مشین سے وہ اپنے گھر کا گزر بسر کر سکیں فکسٹ اس وقت مختلف طریقوں سے روزگار سکیمز پر کام کر رہی ہے چھائے کسی کو ریڈی دینے ہو کسی کے لیے دکان بنانا ہو یا اس طرح سنٹر بنانا ہو یا پشاور میں فکسٹ سکل سنٹر جہاں سے نوجوان فری سکل سیکھیں انگلیش لینگویج موبائل ریپیرنگ ایمازون داراز تو اس سلسلے کو مزید بڑھائیں گے آپ سب کی تاؤن سے اپنے تمام ڈونرز کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ میں سوشل میڈیا پر سپورٹ کرنے والوں کا بھی آپ سب کی وجہ سے یہ کام ممکن ہو پاتا ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا پروفائل فالو نہیں کیا تو لازمی فالو کرے تاکہ فالائی کام کو ہم پورے پاکستان تک پہنچا سکے یہ سارا سفر آپ لوگوں نے دیکھا ماشاءاللہ سے ایک بہترین سلائی سیٹ اپ وہاں پہ ہمارے ٹیم نے بنایا اس مقصد سے اس کوشش سے کہ وہاں کے جو خواتین ہیں ان کو امپاور کیا جائے ان کو مصروف کیا جائے جتنا ہو سکتا ہے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ فکسٹ کا ساتھ دے تاکہ پاکستان کے ہر ظلے تک ہر علاقے تک ہم پہنچ سکے وہاں پہ ہم ٹیم بھی بنائے وہاں پہ ہم کام بھی کرے اور ایسے کام کرے جو وہ چلتے رہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے اب یہاں سے یہ خواتین کام سیکھے گی پھر وہ اپنے گھر کی چھولے چلا سکے گی دوسروں کے سکائیں گی اور ہم یہ سپورٹ جاری رکھیں گے اور اسی کانسیپٹ کو ہم دوسرے علاقوں میں بھی لے کے جائیں گے آپ سب کی تاؤن سے آگے بڑھیں اس مقصد میں اس کالز میں بڑھ چڑھ کے فکسٹ کو سپورٹ کریں شکریہ